السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ پھر سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو آم کا مربع بنانا بتانا جا رہے ہیں کیونکہ آم کا سیزن آگیا ہے ہم آپ پلکیری آگئی ہیں پھر ہم اس کو ہمیں بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو ایسی رجز سے بھی بتاؤں گی اگر آپ اس میں گھیلا چمچہ یا جھوٹا چمچہ نہیں لگائیں گے تو پورے سال بھر کے لیے بھی آپ کا مربع خراب نہیں ہوگا میں جو آپ کو بتاؤں گی آدھا کلو کے ساب سے بتاؤں گی میں نے ابھی آدھا کلو کے لیے جب ہم اس کو کاٹیں گے تو سمجھیں ایک تھوڑا سا پارٹ تو نکل ہی جائے گا چھلک ہوگا یہ جو اس کے چھلکیں ہیں ہم آپ اس کو پیل کر لیں گے کرنا آپ نے یہ ہے کہ کیریوں کو اچھی طرح دھو لینا ہے اور پھر اس پہ پانی بہت اچھی طرح ڈرائے کر لینا ہے آپ جو بھی یوز کر رہے ہیں پلر یا نائف آپ یوز کر رہے ہیں تو یہ آپ کی گھیلی بلکل نہیں ہونی چاہیے بلکل ڈرائے ہونا چاہیے میں نے اس کو اچھی طرح سکھا لیا تھا دھونے کے بعد بلکہ اس کو کپڑے سے اچھی طرح خوج بھی لیا تھا تاکہ اس کا بلکل اس میں سے پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے جب آپ پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہوگا تو یہ بہت اچھے سے آپ کا پورا سال بھر ریسٹور آپ اسے رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوتا کونٹیٹی جتنی مرضی چاہے آپ بنائیں میں آپ کو آدھا کلو کے حساب سے بتا رہی ہوں یہ ہم نے دیکھ لیں کاٹ لی ہے کیری اب آپ کی چوائز ہے میں نے اس شیپ میں کاٹ ہے آپ چاہے تو اس کوائیل شیپ میں بھی کاٹ سکتے ہیں اس میں ہم نے آدھا کلو کیری لی تھی اب ہم اس میں تقریباً آدھا کلو ہی چینی شامل کریں گے آدھا کلو سے میں دو چار چمچے روک لوں گی کیونکہ جو ہم نے کیری چھی لیا تو اس میں بھی تو ہمارا چھلکا وغیرہ جو تھوڑا ویٹ کم ہوا ہے تو میں تھوڑی سی دو چار چمچے آدھا کلو سے کم چینی اس میں اٹ کر دیے اس کے ساتھ میں شامل کروں گی زیرا ہاف ٹی سپون زیرا لیا ہے میں نے اور بلکل ون فو ٹی سپون بلیک پیپر ہے اور اس میں ساتھ ہم شامل کریں گے سرکا سرکے کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں بسی جو ڈش کا چمچ ہے میں یہ دو چمچے اس میں سرکا شامل کروں گی پانی ہم نے بلکل بھی اس میں شامل نہیں کیا ہے اچھے سے میکس کریں گے فلیم پہ رکھیں گے اور پھر اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ جائیں گے جد تک اس کا ایک تار کا شیرہ بن جائے یہ ہم نے اس میں سب کچھ ڈال دیا اس کو اچھی طرح میکس کر لیا ہے اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے ڈھگ دیں گے پندرہ منٹ بعد اسے دیکھتے ہیں یہ پسی بھی میٹچر میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ٹی سپون ہے اور وہ بھی میں نے بلکل ون فورت لیا ہے یہ اچھی طرح میں نے اس میں دال دیا ہے وہ میں اچھے سے میکس کر لوں گے اس میں ہم کلر بھی ایٹ کریں گے لیکن کلر ہم یہ بن جائے شیرہ آ جائے دیکھتے ہیں اس کا اپنا کلر کیسا نکلتا ہے پھر ہم اس میں فوٹ کلر بھی شامل کریں گے جی جناب دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہم نے کھول کے دیکھا ہے چینی ہماری ببکل گل چکی ہے چینی کا دانہ ختم ہو گیا اب ہم اسے فوٹ کلر شامل کریں گے جو آم ہمارا اورنج کلر ہوتا ہے زردے کا کلر تھوڑا سا میں ڈال رہی ہوں چیک کر لوں گی مکس کر کے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں اور ایٹ کرتے گے بس خوبصورا سا کلر بل کے لئے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے اس کا بس ہم اسے پانچ منٹ اور چھوڑیں گے اور بکل سلو فلم ہے ہمارا ٹھیک ہے میڈیم فلم پہ ہم نے پکایا ہے بس پھر ہم اسے نکال لیں گے یہ ایک چھوڑکی لائچی پورٹر میں نے اس میں ایٹ کیا ہے سٹارٹنگ میں ہی آپ ڈال سکتے ہیں میں بھول گئی تھی اس لیے میں نے اب مکس کیا ایسے ہم نے چولے سے اتار لیا ہے اب اسے ہم روم ٹمٹیچر پر ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے اور اس کے بعد آپ ایک تو یہ چیک کیا کریں جب بھی آپ نے ایک تار کا شیرہ ہونا چاہیے اس طرح آپ کو سکتا ہے کیمرے میں نظر آ رہا ہو بس آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے اسے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ رکھیں گے تو پھر یہ بعد میں ٹھنڈا ہونے کے بعد بہت گاڑا ہو جائے گا بہت تک ہو جائے گا اور آپ نے کرنا اس کے لیے یہ ہے ابھی ہی روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے اگر اس کو اسٹور کرنا ہے تو ایک جار لینا ہے شیشے کا یہ ٹائٹ جار لے لیں اچھی طرح دھولیں بہتکل اس کو ڈرائے کر لیں پھر ہم اس میں سٹور کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فریج سے باہر بھی یہ خراب نہیں ہوگا تھوڑی دیر میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے جی جناب تو یہ ہمارا زبردست مربع تیار ہو گیا ہے کچھے عام کا کیری کا مربع ہے آپ اس کو پہلے کے لوگ تو جو بھی سیزن میں فوڈ یا پھال آگا تھا اس کو اسی طرح بناتے تھے اور فیملی کے ساتھ بیٹھتے تھے انجوائے کرتے تھے آپ اچھی سے چپاتی بنا کے یا پرانٹھے بنا کے آپ اس کے ساتھ بھی اس کو اپنے لنچ میں یوز کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار ہوتا ہے پہلے کے ہماری دادیاں نانیاں وغیرہ ہوتی تھی تو وہ یہی مربع یہی اچار سیپ کے مربع ہے عام کا مربع اس طرح بنا کے بچوں کو ہلوے وغیرہ یہ کھلایا کرتی تھی تو ماشاءاللہ الحمدللہ انہوں میں ان کی صحت اندرس بھی طیبی ہوتی تھی طاقت بھی ہوتی تھی ان بچوں میں بچے ہیلڈی رہ دیتے ہیں آج کل سارے بچے ہم لوگ آرٹیفیشل فوڈ استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے ہماری ہیلڈ جو ہوتا ہے اس کا ایشو زیادہ ہوتا ہے یہ آپ نے ایک ایر ٹائٹ جار لے لینا ہے بلکل خوش کر لینا ہے آپ اس میں یہ دال کی اس طرح چاہیں اب یہ تو ہم نے تو تھوڑا بنایا ہے نا آپ کو ریسی بھی بتانے کے لئے آپ جتنا بھی جتنے کلو عام کا بنانا چاہیں اگر آپ پورا سال آپ یہ فیملی میں پسند کیا جاتا ہے تو آپ پورے سال اس کو اس طرح سٹور کر کے رکھ دیجئے پورے سال اس کو انجوائے کیجئے ایک سال بنا کے نیکسٹ ایر تک عام یا کیری آنے تک آپ اس مربع کو انجوائے کر سکتے ہیں بس آپ نے جھوٹا چمچا یا گھیلا چمچا نہیں استعمال کرنا ہے کیری کی بہت ساری چیزیں بنائیں گے انشاء اللہ آپ کے ساتھ ملکے کی چٹنی ہو گئی کیری کا مربع میں بنا لیا ہے کھٹی مٹھی چٹنی بنتی ہے اچار بنتا ہے جو جھٹ پٹ میری کوشش ہوتی ہے آپ کو وہی چیزیں بنانا بتاؤں جو کہ جھٹ پٹ اور جلدی سے بن جاتی ہیں ملتے ہیں آپ سے پھر کسی اچھی ریسپی کے ساتھ یا کسی اچھی ٹپ کے ساتھ جب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ